اسلام علیکم دیر سٹورنٹس دیر سٹورنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیمٹ آف افنکشن آج کی لیکچر میں ہم لیمٹس کے بارے میں پڑھیں گے لیمٹ آف افنکشن یہ ٹاپک کلاس سیکنڈیر ماتیمیٹکس میں موجود ہے لیمٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ لیمٹ کا ڈیفنیشن یہ ہے یہ لیمٹ ایکسٹینز ٹو اے اف اپ ایکسہ is equal to l یہاں پر اف اپ ایکس جو ہے یہ ایک فنکشن ہے a اور l جو ہے یہ ریل نمبرز ہے اور x جو ہے یہ ویریبل ہے اگر x کی ویلیو اے کی طرف افروچ کرے گی مطلب x کی ویلیو یا انکریز ہوگی یا ڈیکریز ہوگی یعنی a کی طرف آئے گی تو اف اف ایکس کی ویلیو جو ہے یہ بھی انکریز یا ڈیکریز ہوگی اور یہ l کی طرف آئے گی تو l جو ہے یہ اس فنکشن کا لیمٹ ہے اس کا ورکنگ رول ایسا ہوگا کہ ہم اف اف ایکس کو سب سے پہلے سمیلیفائی کریں گے اس کی بعد x کی جگہ x کا لیمٹ فٹ کریں گے اور اس سے جو انصر آئے گا وہ انصر اس فنکشن کا لیمٹ ہوگا لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری فاس انصر 0 با 0 نہیں آنا چاہیے انصر میں انفینٹی بائی انفینٹی نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ انڈیفائن ہے 0 بائی 0 نہیں آنا چاہیے اور انفینٹی بائی انفینٹی یہ بھی نہیں آنا چاہیے اس پر ایک ایگزمپل لے لیتے ہیں اور ایگزمپل یہ ہماری فاس ایک ایگزمپل ہے لیمٹ x tends to 4 x under the root minus 2 divide by x minus 4 اب اگر اس فنکشن میں ہم لیمٹ فٹ کر لیتے ہیں x کی جگہ فٹ کر لیتے ہیں 4 under the root اس سے بنے گا 2 2 minus 2 0 divide by 4 minus 4 0 تو اس سے 0 by 0 فارم آئے گا تو سب سے پہلے اس کو simplify کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم لیمٹ فٹ کریں گے اب دیکھیں یہاں پر x under the root minus 2 جو ہے یہ سارڈ ہے اس سارڈ کی conjugate میں ہم multiplication اور division کریں گے this is equal to limit x tends to 4 x under the root minus 2 divide by x minus 4 multiplying and dividing by x under the root plus 2 x under the root plus 2 یعنی x under the root minus 2 کا conjugate اس میں multiplication بھی کریں گے اور division بھی کریں گے this is equal to limit x tends to 4 اب دیکھیں یہاں پر ایک فارمولہ بنا ہوا ہے a minus b into a plus b a minus b into a plus b یہ بنابر ہے a square minus b square کی تو یہاں پر ہی پارمولہ بنا لیتی ہے a square minus b square divide by x minus 4 اور x under the root plus 2 ایک دوسری کی ساتھ multiplication فارم میں آ جائیں گے this is equal to limit x tends to 4 square اور root ایک دوسری کی ساتھ cancel ہو جائیں گے تو x آئے گا یہاں پر minus 2 square جو ہے یہ 4 کی برابر ہے divide by x minus 4 into x under the root plus 2 x minus 4 will be cancelled with x minus 4 یہاں پر 1 رہ جائے گا limit x tends to 4 1 divide by x under the root plus 2 اب اس پر limit یہاں پر limit apply کر لیتے ہیں x کی جگہ four foot کریں گے one over 4 under the root plus 2 four under the root اسے بنے گا 2 2 plus 2 اسے آئے گا one over 4 one over 4 جو ہے یہ اس function کا limit ہے اس پر ایک اور example کر لیتے ہیں limit x tends to 4 x square minus 4 x square minus 16 divide by x minus 4 اب اگر ہم یہاں پر limit apply کر لیتے ہیں x کی جگہ four foot کریں گے تو four square اس سے بنے گا 16 16 minus 16 zero divide by 4 minus 4 zero اس سے بھی 0 by 0 فارم آئے گا تو یہاں پر x square minus 16 جو ہے اس کو factorize کر لیتے ہیں یعنی یہاں پر x square minus 16 جو ہے یہ پرمولہ بنا رہے ہیں اس کو simplify کر لیتے ہیں limit x tends to 4 x square minus 16 کی جگہ ہم لیکھیں گے four square divide by x minus 4 یہاں پر پرمولہ بنایا ہوا ہے a square minus b square limit x tends to 4 a minus b into a plus b divide by x minus 4 x minus 4 will be cancelled with x minus 4 this is equal to limit x tends to 4 x plus 4 یہاں پر رہ جائے گا اب یہاں پہ limit apply کر لیتے ہیں یعنی x کی جگہ four foot کریں گے 4 plus 4 4 plus 4 سے کیا بنے گا 8 تو 8 یہ اس پنکشن کا limiting value ہے اب یہاں پر ایک اور example لے لیتے ہیں example limit x tends to 1 x square plus x plus 1 divide by x plus 3 اب اگر ہم یہاں پر direct limit apply کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا 1 square 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 یہاں پر numerator سے answer آئے گا 3 divide by 1 plus 3 denominator سے بنے گا 4 یعنی 3 divide by 4 اس سے آتا ہے answer تو چلو limit apply کر لیتے ہیں یعنی x کی جگہ one foot کر لیتے ہیں one square plus one plus one x کی جگہ ہم نے one foot کر لیا ہے divide by one plus 3 one square one one plus one two two plus one three divide by one plus three اس سے بنے گا 4 یعنی 3 by 4 جو ہے اس پنکشن کا limit ہے اب ایک اور example کی طرف آتی ہیں ماری پاس یہ ایک اور example ہے limit extends to zero one minus cause x divide by x اب اگر ہم یہاں پر limit apply کر لیتے ہیں یعنی x کی جگہ zero put کر لیتے ہیں تو کیا بنے گا cause zero یہ تو one کی برابر ہوتا ہے one minus one zero divide by zero zero by zero فارم آئے گئے اس سے تو one minus cause x کی conjugate یعنی one plus cause x میں multiplication بھی کر لیتے ہیں اور division بھی سکوئر minus cause x whole square a minus b into a plus b to a square minus b square یہ فارمولہ بن چکا ہے یا پھر x اور one plus cause x ایک دوسری کے ساتھ multiplication فارم میں آ جائیں گے this is equal to limit جب جب رائٹ سیٹ پر شیفٹ ہوگا تو نگٹیو ہوگا تو one minus cause square x کی جگہ ہم sin square x پھوٹ کر سکتے ہیں یا پھر this is equal to limit x tends to zero sin square x divide by x into one plus cause x اب sin square x اس کو ہم divide کریں گے یعنی x sin x الگ لکھیں گے اور دوسرا sin x الگ لکھ لیں گے this is equal to limit x tends to zero sin x by x into sin x by one plus cause x اگر ہم واپس multiply کر لیتی ہیں sin x into sin x اس سے بنی گا sin square x اور x اور one plus cause x x x z کے ساتھ multiplication فارم میں آ جائیں گے limit کو اس کے ساتھ الگ لکھ لیتے ہیں limit x tends to zero sin x by x into limit x tends to zero sin x by one plus cause x limit x tends to zero sin x by x یہ تو فارمولہ ہے ہماری فاس یہ one کے برابر ہے انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ لکچرز میں اس فارمولہ کو فرو کریں گے limit extends to zero sin x by x یہ one کے برابر ہوتا ہے اور اس function پر limit اپلائی کر لیتی ہے sin zero divide by one plus cause zero one into sin zero یہ zero کی برابر ہوتا ہے divide by one plus cause zero یہ one کی برابر ہوتا ہے one multiplied by zero اسے بنے گا zero divide by one plus one two zero divide by two اسے بنے گا zero تو ہماری فاس ایک question اس مام کا ہے کہ sort جو ہے یہ آئے گا questions میں اور ہم ان questions میں sort کی conjugate میں multiplication اور division کریں گی اس کے بعد ہم limit افلائی کر سکیں گی دوسری type کی question ایسی ہوں گی کہ ہماری فاس اس قسم کا expression آئے گا کہ اس کو فی try کر لینے سے یہ expression simplify ہو جائے گا اور ہم اس میں آسانی سے limit foot کر سکیں گے تیسری قسم کی questions ہماری پاس اس طرح کی ہے کہ ہم اس میں direct limit apply کر سکتے ہیں اور چوتھی قسم کی questions ہماری پاس اس طرح کی ہے کہ ہم limit extends to zero sine x by x y formula بنا لیتے ہیں اور اس کی بعد ہم question کو آسانی سے simplify کر سکتے ہیں اگر ہماری اس چینل میں نہیں آئے ہے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ